یہ ماں کے ساتھ چپکے سوتا ہے تو اس کو ماں کے ساتھ بڑا سکون ملتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہی میرا سنسار ہے کیونکہ ماں اس کی سب ہی ضرورتیں پوری کرتی ہے تو اس کو کمفرٹ لگتا ہے وہاں فادر کے ساتھ اچھا لگتا ہے پر فادر کے ساتھ لمبے سمعے کا کمفرٹ نہیں ہے وہ کچھ منٹ کا ہے کچھ سمعے مرلہ انجیوئے کرنے کا ہے لیکن لانگ ٹرم انوالمنٹ میں ہمیشہ ماں پسند آتی ہے اب چھ سات سال یہ آٹھ کی عمر کے بعد کیا ہوتا ہے بیٹے کو ہم ماں سے الگ کرنے لگتے ہیں کہ الگ کمرے میں سو دور سو اور وہ ہر کلچر کی ضرورت ہے تاکہ بیٹے کے مند میں کچھ ایسی فیلنگز نہ آنے لگیں کیونکہ وہ بڑا ہونے والا ہے بیٹی کو وہ دکت نہیں آتی ہے تو ماں اور بیٹی زندگی بھر ایک ساتھ سو بھی سکتی ہیں ہر طرح کی بات کر لیتی ہے کیونکہ ماں کے جیون کے انبھاو اور بیٹی کو جنب ہوں گے کشورہ وستہ کے بعد ویسے ہی سیم ہونے والے ہیں تو بچی ماں سے ہی بات کرے گی بیٹا بھی کشور ہوگا اور بیٹا ماں سے بات نہیں کر پائے گا اور بیٹے اور باپ میں تو اور کم بات ہوتی ہے تو جو بیٹا نام کا جو پرانی ہے گھر کے اندر وہ ایموشنلی بہت اکیلا ہے وہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی باتیں سپیشلی دا چینجز ان بوڈی جو اس کو فیل ہوتے ہیں باپ سے تو وہ کوئی بات نہیں کر پاتا تو یہ تو کیا ہی کرے گا ماں بھی ان معاملوں میں تھوڑا سا پردہ رکھتی ہے بیٹے کے ساتھ بیٹی کے ساتھ نہیں رکھتی ہے بہن سے کیسے بات کرے اس طرح کی بھائی اگر ہے برابر عمر کا تو شاید کر لے پر بہت کم گھروں میں بھائیوں میں دوستی والا سممند ہوتا ہے عام طور پر وہاں وہ سممان اور رسپیکٹ وہاں بھی ہو جاتا ہے اس لیے تیرہ چوزان سار کی لڑکے کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے دوستوں سے بات کرے دوست بھی اتنی اکیلیں اپنے گھر میں صحیح کسی کو نہیں پتا ہے تو کہیں کہیں سے وہ گیان چوراتے ہیں آپ اس میں شیئر کرتے ہیں گینگ بناتے ہیں اپنا اور کیونکہ گھر کے اندر سے وہ ایموشنل سٹیبلیٹی ان کو نہیں ملتی ہے سپورٹ نہیں ملتی ہے ان معاملوں میں نینسی کوڈورو جو بتا رہی ہے میں ان کی بات بتا رہا ہوں تو لڑکا ایک ودروہ کے بھاو میں رہتا ہے کہ مجھے میری ماں نے مجھ سے الگ کر دیا اور میں اپنی بہن کی طرح ماں کے ساتھ نہیں رہا پاتا ہوں تو وہ گھر کی دنیا سے ڈیٹیچ ہو کے باہر کی دنیا میں سکون ہونڈتا ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ جنرلی لڑکوں کے لیے پیسہ، رتبہ، پاور بڑا گھر، بڑی گاڑی اس کی جتنی ویلیو ہے جنرلی لڑکیوں کے نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ گھر کے ماحول میں اپنی ماں کے ساتھ، پاپا کے ساتھ جتنا سکون ان کو ملتا ہے تو ان کے لیے سفلتہ کے معنی جنرلی الگ رہتے ہیں وہ سفلتہ پیار محبت میں زیادہ دیکھ پاتی ہیں اس لیے آپ فلموں میں دیکھیں گے جب لڑکے لڑکی ملتے ہیں تو لڑکی کیا بولتی ہے ایک چھوٹا سا گھر ہو، تم رہو، میں رہو لڑکا ایسی بات ہم ترپے نہیں بولتا ہے اس کا سپنا چھوٹا گھر نہیں ہے اس کا سپنا کیول تم رہو، میں رہو نہیں اس کا سپنا ہے کہ ایک محل ہو پچاس نوکڑ چاکر ہو بیز گاڑیاں ہو کیونکہ وہ خود کو ثابت کرنا چاہ رہے باہر کی دنیا میں اور لڑکی سبھی نہیں جنرلی لڑکیوں کے لیے سکون کا بندو ہے گھر، پریوار، دوستوں کا سمو ایک چھوٹا سمو جہاں ایموشنز آپس میں شیئر ہو جائیں نہ کی اوبجیکٹ سے وہ اپنے آپ کو ڈیفائن کریں اور یہ اس کی جڑھ ہے بچپن کا وہ انبھاؤ جب بیٹے کو ماں سے الگ کیا جاتا ہے سو نینسی کڈورو has beautifully written the book titled The Male Inexpressiveness میں خود as a content creator اس کا solution ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں ان پاڈکاست کے تھو کہ اگر دو مرد آپس میں ایموشنل باتیں کریں شاید کچھ impact ہو جائے گا تو کرنی چاہیے بسی بھائی کے ساتھ وہ ہوا پر دو تین دن پہلے میرے ایک friend ہے جو اپنے ان کا شاید divorce ہونے والا ہے تو وہ میرے سے بات کر رہے تھے وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے اور میں ان کے لئے وہاں رہنے کی کوشش کر رہا تھا اور جو میرے دماغ میں jokes آ رہے تھے انہیں بھی block کر رہا تھا کیونکہ اکثر آپ کو jokes crack کرنے ہوتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ پر میں شانتی سے اس کی باتیں سن رہا تھا یہ اتنا مشکل ہوتا ہے سر آدمیوں کے لئے بہت مشکل تو یہ ہے کسی کے دکھ میں ہنسے بینے کیسے رہے اس کے کہیں کسی کی death ہو جائے آپ behavior دیکھیں آدمی اور عورت کا وہاں پر کیا ہے مہیلہیں جب جاتی ہیں کئی مہیلہیں بیٹھیں ہیں حرام سے بات کر رہے ہیں ایک اور مہیلہ آئی سب مل کے روتی ہیں ایدم اورکیشٹرہ کی طرح سے چلتا ہے تو وہ جو مہیلہیں شانتی سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ایک کے عورتیں سب کیسے رونے لگتی ہے میں نہیں سمجھ پاتا کیونکہ ان کا اپنے emotions پر ایسا کیسے control ہے سب رویں پانچ ساتھ منٹ پھر وہ ساتھویں مہیلہ بھی چپ ہو گئی پھر بات کیونے لگے پھر آٹھویں جب بھی آئے گی پھر آٹھو رویں گے اس کے بعد تو بہت پتہ نہیں کیسے میں نے جاتا ہے اچھا آدمی لوگ کو آپ وہاں دیکھیں گے کسی کے دکھ میں جب جاتے ہیں ایک آٹھ منٹ ہاتھ رکھ کے بہت برا ہوا بہت برا لگ رہا ہے جس کو برا لگ رہا ہے جس کو دکھ ہوئے وہ لے گا ہاں کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے پھر وہ جا کے بیٹھے جائیں گے آنسو تو بھولی جائی ہے پھر چھ ساتھ آدمی جائیں بیٹھیں گے دو چھرہ منٹ چھہرہ نیچے کر کے سیریس ہوں گے پھر خسر خسر شروع کر دیں گے کہ بھئی سنسکس اٹھا کے نہیں اٹھا تمہارے کام ٹھیک چل رہا ہے یا پھر وہ ویوستاؤں میں لگ جاتے ہیں پانی پلانا سب کو جوتے سب کے لائن ٹھیک کر دینا کیونکہ وہ دکھ ویقت کرنے کے محول میں رہ ہی نہیں سکتے اور آدمیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی دکھت یہ ہے کہ ان کے پرورش میں ان کو سکھا دیتے ہیں کہ رونا کمزوری کا لکشن ہے اگر تمہاری آنکھ سیناسوں نہیں کرتا ہے تم لڑکی ہو لڑکا نہیں ہو تو لڑکی ہونا ہے لڑکوں کے لئے بہت ہی ڈیمیننگ سی بات مان لی گئی ہے جبکہ یہ محلاؤں کی طاقت ہے کہ وہ رو سکتی ہیں دوائے بھی ہیں دوائی ہے سٹریس ہوا رو لی یہ بات ختم ہو گئی ایک تو ہمارا ویسے ہی پرورش کا جو سٹرکچر ہے غلط ہے اوپر سے یہ جو ویلیو سسٹم ہے کہ روئے تو لڑکی ہو اب لڑکوں کے دنیا میں کوئی دکھی ہے رونا چاہے سب مزاق بنا جاتے ہیں اس کا جبکہ سب کو ساتھ دینا چاہیے مل کے نہ بھی روئیں کم سے